کچھ لوگ ہیں جو ولی کو نہیں مانتے جی ہم تو ولی کو مانتے یاد رکھئے گا ولی کو جو نہیں مانتا وہ صحیح نہیں ہے اور ولی سے جو دشمنی مول لے گا اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے اور ولی کی شان میں جو غستاخی کرے گا اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں تو ہم ولی کو مانتے ہیں بہت سارے اولیاء اللہ ہیں اولیاء اللہ کی شان کا کیا کہنا سورہ یونسورہ نمبر دس آیت نمبر باسٹھ تیرسٹھ اور چونسٹھ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا اللہ کا ولی کون ہے تو اللہ کے ولی ہونے کے لیے یہ دو نشانی وہ جو ایمان لائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے وَقَانُ يَتَّقُونَ اور جو اللہ سے ڈڑتے ہیں تو جتنے لوگ اللہ سے ڈڑتے ہیں اللہ پر ایمان لائے اللہ کے ولی ہیں لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِیلِ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلَكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ انہیں خوشکبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی انہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشکبری ملی ہوئی ہے اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے آیت نمبر 65 پر غور کیجئے وَلَا يَهْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا اور آپ ان کے باتوں کا غم نہ کریں بے شک عزت ساری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہی سننے والا وہی جاننے والا ہے تو اللہ کے اولیاء ہیں ولی اللہ ہیں لیکن کون ہے نام کے ساتھ نہیں آیا ہم یہ نہیں بول سکتے عبد الرحمن اللہ کے ولی ہیں عبداللہ اللہ کے ولی ہیں جی نہیں ہم کون ہوتے بولنے والے ہاں لیکن نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں نشانی یہ ہے اللہ سے ڈڑتے ہیں تو جو بھی ایمان لائے ہیں جو اللہ سے ڈڑتا ہے اللہ کا ولی ہے یاد رکھئے گا اس لئے ہم ولی کو مانتے ہیں لیکن ولی سے مانگتے نہیں ہیں اور جو بھی ولی کے خلاف کچھ بولے گا بزر کے خلاف کچھ بولے گا اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا آئیے ایک حدیث لیتے ہیں سعی بخاری کتاب الرقا کتاب نمبر اکیس باب التوازے حدیث نمبر چھہزار پانسو دو یہ حدیث قدسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں اللہ جو میرے ولی سے دشمنی مول لے گا جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں بڑا بدنصیب ہے وہ جو ولی کے خلاف بولتا ہے بڑا بدنصیب ہے وہ جو بزرگ کے خلاف بولتا ہے اگر وہ بولے گا اس کی شان میں گستاخی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا تو کس کو اللہ سے لڑنا ہے بھائی بڑا گھاٹے میں رہے گا وہ جو اللہ سے لڑے گا وہ کہیں کہا نہیں بچے گا تو ولی کی شان میں گستاخی یہ کبھی معاف نہیں ہے اس لئے ولی کی شان میں گستاخی نہیں کرنا ہے تو ناظرین اکرام جو اختلافات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں غور کریں آرام سے حل ہو جائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سارے اختلافات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کر دے آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں